جس کا تھا انتصار آ گیا وہ شہکار ناظرین پاکستان سپر لیگ کا نیا گانا آگے دیکھ ریلیز کیا گیا بدقسمتی سے اس گانے کو بھی ناقدین کی تنقید کا سامنا ہے آتف اسلم اور آئیمہ بیک کے گائے اس گانے نے اگرچہ ریلیز ہونے کے چند گھنٹوں کے اندر یوٹیوب پر ملینز کی ویورشپ حاصل کر لی تھی تاہم اسے ریجیکٹڈ گانا کہا جا رہا ہے ایک ریجیکٹڈ گانے کی اتنی ویورشپ دیکھ کر بھی لوگ اسے اپنانے کو ابھی تک تیار نہیں ہو پائے ہمیشہ کی طرح اس مرتبہ بھی پی ایس ایل کے گانے پر منفی ردعمل سامنے آیا ہے چند گھنٹوں کے اندر یوٹیوب پر لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے اسے دیکھا اور سنا لیکن ساریفی نے ہمیشہ کی طرح ایک جملہ ضرور لکھا کہ ہر سال پی ایس ایل کے نئے انتھم کے آنے کے بعد پچھلے والے سے پیار ہو جاتا ہے ایک ساریف نے لکھا گانے کی ویڈیو اور گرافکس اچھے ہیں لیکن خود گانا اتنا اچھا نہیں لیکن میں وعدہ کرتی ہوں کہ اس گانے کو پسند کرنے کی پوری کوشش کروں گی جب پاکستان سپر لیگ سیزن سیون کا اوفیشل ترانہ ریلیز ہوا تو شارطی نے کرکٹ کی جانب سے ایک بار پھر اسی ردعمل کا اظہار کیا گیا جو کہ پچھلے سال دیکھنے میں آیا تھا پی ایس ایل کے اوفیشل ہینڈل کی جانب سے اوفیشل انتھم کی ویڈیو کو سوشل پلیٹ فارمز پر شیئر کیا گیا تو اسے دیکھنے اور سننے والوں کی بڑی تعداد مایوسی کا اظہار کرتے نظر آئی ریلیز کے جانے کے ابتدائی ایک گھنٹے کے دوران پچاس ہزار سے زائد لائکس اور کمیٹس کے ساتھ پی ایس ایل ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو کے ترانے کو دس ہزار سے زائد مرتبہ دیکھا گیا آتیف اسلم، عبداللہ صدیقی اور آئیمہ بے کی پرفارمنس کو منفرد قرار دیتے ہوئے اس پر تفسرہ کرنے والوں کا موقف تھا کہ آتیف کو ریپر کے طور پر اور آئیمہ کو ڈینسر کی حیثیت میں کم کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے سوشل پلیٹ فارمز پر جہاں مختلف شائقی نے آگے دیکھ کو پیش کرنے والے آتیف اسلم اور آئیمہ بے کو سراحہ تو امید ظاہر کی کہ اسے اسٹیڈیم میں سننا اور دیکھنا زیادہ اچھا لگے گا کچھ سارفین کو آئیمہ بے کا حصہ زیادہ پسند آیا اور کچھ کے مطابق آتیف اسلم پورے انتھم میں چھائی رہے ہیں تہاں اکثر سارفین کا یہ کہنا ہے کہ سنگرز کی آوازیں آپس میں ہما ہوں نہیں ایک سارف نے یوٹیوب پر اپنے تفسرے میں لکھا میں اسے بار بار سن رہا ہوں یہ گانہ ماضی کے تمام ترانوں سے انرجی رکھتا ہے لیکن جن لوگوں کو نیا انتھم پسند نہیں آیا اس کا انداز پسند نہیں آیا وہ ماضی کے پی ایسل ترانوں کو یاد کر دے رہے ایک سارف نے کہا پی ایسل سیون کا نیا ترانہ اچھا ہے یا نہیں اس کی بحث کے دوران یہ سوال بھی کیا جائے کہ ہر بار نیا ترانہ کیوں ایک ٹو ایک سامنے یہ آیا کہ ہر سال نیا ترانہ متعارف کرانے کی کیا ضرورت ہے پی ایسل کے گزشتہ سیزن کی طرح اس مرتبہ بھی پوچھ ٹوپس کو علی زفر کی یاد آئی تو انہیں منچن کر کے بھائی حاضر ہو کی خواہش بھی ظاہر کی گئی پی ایسل سکس کے انتھم گروف آئیمہ بیگ اور نصیب علال نے گائے تھا جس کے بعد علی زفر نے اپنے طور پر متبادل ترانہ بھی پیش کیا آتف اسلم اور آئیمہ بیگ کو مقاطب کرتے ہوئے ایک سارف نے لکھا دون اچھے گلوگار ہیں مگر اور اس کے بعد کالی جگہ چھوڑ دی گئی اور پھر لکھا گیا پی ایسل ترانے کا معاملہ علی زفر کے سپردھی کر دیں نائے انتھم پر علی زفر کو یاد کرنے والے شائقین کے تفسروں سے بہت سے لوگوں نے اتفاق کیا وہیں ان کے موقف کو نہ ماننے والوں کی بھی اب تعداد سامنے آنے لگی ہے ایسے ہی ایک سارف نے لکھا یہ ٹھیک ہے کہ ہمیں اب آگے بھی دیکھنا چاہیے آت اتنے اچھا کام کیا ہے افسردہ ردعمل دینے کے بجائے اس سے محضور ہو اوفیشل ترانہ ہی ٹھیک ہے یا علی زفر کو ماضی کی طرح ایک مرتبہ پھر کوشش کرنی چاہیے یہ بحث اتنی بڑھ چکی ہے کہ ٹویٹر کے ٹرنڈز پینل میں پی ایسل انتھم اور علی زفر دونوں ساتھ ساتھ ٹرنڈ کرتے رہے خزشتہ چند دنوں کے دوران پی ایسل سیون میں شامل مختلف فرنچائزز کی جانب سے بھی اپنے اوفیشل انتھم ریلیز کیے گئے اگرچہ اس انتھم کو پسند نہیں کیا گیا لیکن اس کے باوجود یہ سوشل میڈیا پر ٹوپ ٹرنڈ بنا رہا آگے دیکھ جیت سے بھی آگے دیکھ کہ بول کے ساتھ لانچ ہونے والے گانے میں اردو اور پنجابی زبان کے بول سننے کو ملے اگر اس گانے کو ماضی میں لانچ کے جانے والے گانوں کے مقابلے میں دیکھا جائے تو یہ قدر سلو ہے اور گانا شروع ہوتے ہی آپ انتظار کرنے لگتے ہیں کہ کب وہ موقع آئے گا جب یہ گانا آپ کو اپنی جگہ سے اٹھ کر جھومنے پر مجبور کرے گا تاہم یہ موقع صحیح سے لوگوں کے حصے میں نہیں آسکا ایک ٹویٹر ساریف کا کہنا تھا کہ میرے خیال میں بس یہ ٹھیک ہی ہے لیکن دوسری خاتون نے کہا کہ I love this anthem آگے دیکھ ایک ساریف نے لکھا اس سانگ میں آگے دیکھ کے علاوہ اور تو کچھ سمجھ ہی نہیں آیا پاکستان سوپر لیگ کے ساتھویں ایڈیشن کے آفیشل گانے کے ریلیز ہوتے ہی سوشل میڈیا پر ساریفین کی بڑی تعداد علی زفر کے گانے کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ لکھتے ہوئے اور شیئر کرتے ہوئے بھی نظر آئی تاہم دلچسک بات یہ بھی ہے کہ پاکستان سوپر لیگ کے اب تک کے تمام ریلیز ہونے والے آفیشل anthems میں پیر چوبیس چنوری تک سب سے زیادہ دیکھے جانے والا گانا اب کھیل جمعے گا ہے جس ایلی زفر نے چار سال پہلے گایا تھا اور اسے اب تک اٹھارہ میلین بار دیکھا جا چکا ہے دوسرے نمبر پر نصیب اولائی کا گروپ میرا جبکہ ویوز کے حساب سے تیسرے نمبر پر کھیل دیوانوں کا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان سوپر لیگ کے یوٹیوب پیچ پر جاری ہنے والا یہ کانا کتنے ویوز تک جاتا ہے پاکستان کرکٹ بول کے مطابق پی ایس ایل سیون کے سکانے کو مختصر ویڈیوز کی ایک ٹک ٹاک نے سپانسر کیا لیکن خلاصہ یہ کہ کرکٹ کے دیوانوں کے لیے پی ایس ایل ایک نیا جوش و جذبہ ہے اور پی ایس ایل کا انتھم اس جوش و جذبے کا سٹارٹر شائقین انتظار کر رہے ہیں کہ یہ انتھم جب سٹیڈیو میں بجے گا تو تب صحیح پتا چلے گا کہ یہ کراؤڈ کو کتنا پرجوش بنائے گا